برک کو اتاکہ بڑھیں گے بزرگ افراد کو درپیش مسائل اور تکالیف کے حوالے سے ایک تقریب کا انقاط کیا گیا لے کے شے ہلپ انڈیا ورلڈ ایلڈر ابیوز اویرنس ڈے منائے گیا ایک لداخ بریگیڈیر ڈاکٹر بیڈی میشا مہمان خصوصی تھے چیرمین ہل کانسل لےہ تاشی گلسان مہمان خصوصی تھے مہمان خصوصی نے کہا کہ سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنے والدین اور بزرگوں کے تائیں اپنی سماجی ذمہ داریوں کو سمجھیں انہوں نے اولڈ ایج ہوم شے کے اقدام کو سراحہ اور مزید بزرگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے اقدامات اور اسے بزرگوں کے لیے مزید آرام دے اور گھرے لو بنانے کا مشورہ دیا لیفٹن گورنر نے ہلپ ایج انڈیا کی قومی ریپورٹ دوہزار تیس ویمن این اگین انویزبل اور امپاورڈ جاری کی ایکچولی فیفٹین جون جو ہے والد ایلڈر ابیوس ڈے کی طرح پورے وشوے میں منایا جاتا ہے جس موقع پر بزرگوں کے ساتھ جو جو اتیاجار ہو رہا ہے انیائی ہو رہا ہے اور اس کو روکنے کے لیے کیا کیا سٹیپس اٹھائے جا سکتے ہیں اس کے لیے سماج میں ایویرنس ایویرنس یعنی جاک رکتا پیدا کرنے کی برپور خوشش کیا جاتا ہے اور لڈاک میں بھی ہیلپیج نیرنتر کوشش کر رہے ہیں کہ ایلڈر جو ہے بزرگوں کو اتیاجار یا انیائی سہنا نہ پڑے اس لیے آج یہ فورٹین کو ہم ایلڈر ابیوس ایویرنس ڈے منائے جا رہے ہیں تاکہ اس طرح کے ابیوسیس یا ہے اتیاجار روک سکے اور ہیلپیج پورے ایک سال کا ایک ڈیٹا نکالتے ہیں ریپورٹ نکالتے ہیں اور گورنمنٹ کو اور دوسرے سنستاؤں کو ایڈوائز یا پھر ریپویس کرتے ہیں پولیسی میکنگ میں بھی کہ آگے ہمارے یہاں سوسائیٹی میں کیا کیا چیلنجز ہے اس کو روکنے کے لیے ہم کیا سٹیپ اٹھا سکتے ہیں سوسائیٹی ایسا سوسائیٹی ایسا گورنمنٹ ایسا پرائیویٹ ارگنائزیشن تو یہ ریپورٹ جو ہے آج ریلیس ہوئے اور ورلڈ ایلڈر ابیوس ایورنس ڈے ہوئے جو ہے کل ہے جو اور لدک واسیوں کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ بزرگوں کی سیوہ کیا جائے بزرگوں کو پیار اور محبت دیا جائے سب سے زیادہ بزرگوں کو عزت دیا جائے تاکہ بزرگوں کو بزرگ ہوتے سمیں ان کو ایک کمی محسوس ہوتا ہے کہ عزت وہ عزت ہم ان کو دینا ہی چاہیے وہ ڈیزرب بھی کرتے ہیں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں چھو لے جی ادھر نیشنل کمیشن فار ویمن کی چیئر پرسن ریکھا شرما نے یونیورسٹی آف لدہ کے کرگل کیمپس کا دورہ کیا انہوں نے خواتین کے حقوق اور ہندوستان میں خواتین کو با اختیار بنانے میں کمیشن کے کردار پر ایک لیکچر دیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کمیشن خواتین کے لیے آئینی اور قانونی تحفظات سے متعلق تمام معاملات کی نگرانی کرتا ہے اور اپنے منڈیٹ کے بارے میں آگاہ کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان بھر میں قائم کمیشن کے بڑے سل شکایات تحقیقات پالیسی کی نگرانی خواتین کی حفاظت فلاح بہبود اور خواتین کو با اختیار بنانے کی نگرانی کرتے ہیں انہوں نے پالیسی، مونیٹرنگ اور ریسرسیل منفی انصاف اور سنفی بنیاد پر تشدد ڈیجیٹل خواندگی اور ترقی آفتہ جمہور کشمیر اور لدہ کے وزیراعظم کے ویزن کے نفاظ آدمی نربھر بھارت کے وزیراعظم کے ویزن اسکل انڈیا، سٹارٹ اپ انڈیا وغیرہ پر بھی روشنڈ ڈالی لداخ بودھست ایسوسیشن یوت ونگ کی جانب سے پروفیسر سمندو ونگ رمپوچی کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن کا انعقاد کیا گیا ال بی اے صدر تھپسان سیوانگ کے سربراہی میں ال بی اے ممبران سابق چیف سیکریٹری سیف انسک اور دیگر نے اس میں شرکت کی انٹریکٹیو سیشن کے دوران رمپوچی نے شرکہ کے سوالات کے جواب بھی دیئے موسیقی 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 موسیقی